اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی لوگوں کا رسپونس دیکھ کے اور واقعی سمجھ نہیں آتی کہ عوام کیس طرح کی ہے چونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ آتا تھا کہ ایک اپنے فلانے انیورسٹی کے ساتھ ایم او یو سائن کیا فلانہ کے ساتھ تو کیف کے لوگ زیادہ تر پلٹ کی پوچھتے تھے بھئی یہ کیا بات ہوئی ہمیں جواب میں کیا ملا ہمیں تو کوئی ریکنیشن نہیں ملی ٹیکنیکلی یونیورسٹیز کا کرائٹیریہ الگ ہوتا ہے اور ہم لوگ ایک سپیشل جو وہ ہیں یوں سمجھیں ایک سرٹیفیکیشن ہے ڈپلوما ہے یا ایک الگ نیچر کی چیز ہے تو ان کا کرائٹیریہ الگ ہوتا ہے ہمارے ہاں کریڈٹ آرز اور اس طرح کے کانسپٹ نہیں ہوتے ٹیوشن بھی مطلب لینا منڈیٹری نہیں ہے یونیورسٹیز میں مختلف اس طرح کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور جب بھی آئی کیپ ایکزمشن دیتا تھا تو بچے کہتے تھے جی ہمیں بدلے میں کیا ملا یہ کیا بات ہوئی ہے تو بلکل بھی کوئی کروس ریکنیشن نہیں ہے اب آئی کیپ بڑے عرصے سے بارکین کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا اور کسی یونیورسٹی سے بات نہیں ہوئی ہے ایچی سی سے بات ہوئی ہے جو پورا پاکستان کو ڈیل کر رہا ہے اور ایچی سی سے آئی کیپ نے فائنلی اس چیز کو پروف کروالی ہے کہ اگر ہمارا کیف کالیفائی کرنے والا بندہ یونیورسٹیز کی طرف جانا چاہے یہ ایک آپشن ہے اگر یونیورسٹیز کی طرف جانا چاہے تو اس کو کم از کم دو سال آگے سے ہیڈ سٹارٹ ملے یعنی کہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیے ہوئے بندے کی ورد کتنی ہے کیا ہے اب سوشل میڈیا بھی یہی چل رہا لو جو آئی کیپ نے بدنام کر دیا سی اے کو سی اے بیچلرز کے برابر ہو گیا جب نہیں کوئی ریکنیشن مل رہی تھی تو بھی بہت زیادہ شور میں چاہ رہے تھے اب ریکنیشن ملی ہے تو ریدر دن کہ وہ اپریشیئٹ کریں گے چلو آئی کیپ نے ایک اچھا سٹپ لیا اور اللہ کرے آگے جا کے تھوڑا سو اور بھی امپروومنٹ آئے کچھ اور وہ یونیورسٹیز سے بھی بات کریں یا کچھ اور اس طرح سے وہ ہو تو اس طرح کے کمنٹ سے اگزیکٹلی ادارے کو اس کے ایکول ہوا کہ اس کے ایکول نہیں ہوا مقصد یہ ہے کہ ایک بچہ کیف کے بعد کئی دفعہ سی اے فائنل کمپلیٹ نہیں کر پاتا کئی دفعہ وہ دوسرے ملک جانا چاہتا ہے کئی دفعہ وہ چاہتا ہے کہ میں پیرلل ماسٹرز وغیرہ کی کالفکیشن بھی گل لوں اس وقت اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ایفیسی ہے اس کو تو پہلے بیچلرز کرنا پڑے گا پھر ماسٹرز کرنا پڑے گا تو اب آئی کے اپنے آپ کو فیسلیٹیٹ کر دی ہے یہ ایک آپشن ہے کمپلشن نہیں ہے بٹ آئی وڈ ریکمنٹ کہ آپ یہ آپشن اویل ضرور کریں تو وہ یہ کریں گے کہ جب وہ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے یونیورسٹی کا اگر چار سال کا پوراہم ہوگا کہ ہمارے بی ایس آنرز وغیرہ کا چار سال پوراہم ہے تو آپ کو شروع کے دو سال ایکزیمٹ ہو جائیں گے لیکن اس کے آگے آپ کو یونیورسٹی کے پروٹوکول کے مطالب پڑھنا پڑے گا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ بس فوراں سے بیچلرز ہو جائیں گے یا چار سال والا آپ کا معاملہ آپ کو ایک فیسلیٹیشن مل گئی ہے جو پہلے زیرو سے تھی پہلے آپ جاتے تو آپ کو پورے چار سال پڑھنا پڑتا اب آپ کے دو سال ایکزیمٹ ہو گئے ہیں تو ٹیکنیکلی آئی کے اپنا آپ کے دو سال سیف کرنے کی کوشش کی ہے سب کے لیے نہیں ہے جو اس طرف جانا چاہے ان کو آئی کے اپنے آپشن دیئے تو اچھی آپشن ہے بس اس میں اب اگلے مسئلے یہ آئیں گے کہ یونیورسٹی والوں کی فیس کی ہے ایکزمشن کی کیا فیس ہے جو کہ اوویسلی سی ہے اور ریڈی ایک بڑا سبسیڈائز موڈ آف ایڈوکیشن ہے یونیورسٹیز وغیرہ اتنے سستے میں نہیں چیزیں اوفر کر رہے ہوتے تو دیکھیں یونیورسٹیز بھی تیترہ کی ہوتی ہیں کچھ سستی ہوتی ہیں کچھ مہنگی ہوتی ہیں تو اب یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا بجائز کی کہ ایک کسی ایک یونیورسٹی سے اپنا ایمو یو سائن کرتا ایک اپ نے مین ادارے ایچی سی سے بات کی اور ایچی سی نے اب ہمارے کیف کو پورا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں اس لیول پر ریکنائز کر دیا ہے کہ ہاں بھے وہ دو سال اس کے برابر ہے تو ایون وہ باہر بھی جاتا ہے تو وہ اس چیز کی سٹیپ کی